بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں سمرقن سے طویل سفر تیع کر کے آنے والا قاسد سلطنت اسلامیہ کے حکمران سے ملنا چاہتا تھا اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپا سلار قطعبہ بن مسلم کی شکایت کی تھے پادری نے لکھا ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتو کر لیا گیا ہے جے خط سمرقن کے سب سے بڑے پادری نے اسلامی سلطنت کے فرما روا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیام گاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاسد ایک ایسے گھر جا پہنچا کہ جو انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا ایک شخص دیوار سے لگی سیڑی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت گارہ اٹھا کر اسے دے رہی تھی جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا اس نے لوگوں سے کہا میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پتہ پوچھا تھا نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے لوگوں نے کہا ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا وہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے قاسد پر مایوسی چھا گئی اور بے دلی سے دوبارہ اس گھر پر جا کر دستک دے جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا قاسد نے اپنا تعرف کرایا اور خط عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہی کو دے دیا عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمر قند میں تائنات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے مہر لگا کر خط واپس قاسد کو دے دیا سمر قند لوٹ کر قاسد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئے اس نے سوچا کہ یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کی اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا انہیں یقین تھا کاغس کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا مگر کوئی اور راستہ بھی نہ تھا چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم سمر قند قطعبہ بن مسلم کے پاس پہنچے قطعبہ نے خط پڑتے ہی فوراں ایک قاضی کا تعین کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمر قندیوں کی شکایت سن سکے قاضی نے پادری سے پوچھا کیا دعویٰ ہے تمہارا پادری نے کہا قطعبہ نے بغیر کسی پیشکی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بیچار کا موقع دیا تھا قاضی نے قطعبہ کو دیکھ کر پوچھا کیا کہتے ہو تم اس دعویٰ کے جواب میں قطعبہ نے کہا قاضی صاحب جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے سمر قند ایک عظیب ملک تھا اس کے قرب و جوار کے کم تر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ اور ترجیح دی تھی سمر قند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زور آور تھیں ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمر قند پر قبضہ کر لیا حضی نے قطعبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا قطعبہ میری بات کا جواب دو تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی قطعبہ نے کہا نہیں قاضی صاحب میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا قاضی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہی نہیں جاتا اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دے ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے نہ کہ دوخہ دہی اور موقع پرستی سے میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدہ داران بما اپنے بیوی بچوں کے اپنی ہر قسم کی املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیش کی اطلاع و دعوت کے اور تین دن کی سوچ و پیچار کی محلت دیئے بغیر نہ آیا جائے پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا چند گھنٹوں کی اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کے جا چکا تھا سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتوح قوم یوں دوبارہ آزادی بخش دے ڈلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہیں عدل کا یہ مایار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپاہ سلار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر دے تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی ریایہ بن کر رہنا اپنے لئے فخر سمجھیں گے دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دار الخلافہ بنا رہا کبھی رہبر دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھے آج غیر مسلم تو دور کی بات مسلمان سے مسلمان کو کوئی امان نہیں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں